جی کیسے آپ سب امیدہ کی خرید سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوچل میڈیا ایڈوٹ آدمین ایجنسی سوچل میڈیا ایڈوٹ آدمین ایڈوٹ آدمین کیسے کام کرتی ہے اور کون کونسی سرویسز دیتی ہے اور آپ کے برینڈ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے پرموٹ کرنے میں ہمیان ہمیں سکرن سمی جویا آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپنگ کیز اور ہماری ایجنسی کا نام ہے راکس میڈیا نیٹورک بیسکلی سوچل میڈیا کا جو اوورویو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے برینڈ کو جو ہے وہ ہم پرموٹ کرتے ہیں اور اس میں چھوٹ چھوٹی کیچی ویڈیوز بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو انگیننگ کونٹینٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے انفلوینس کرتے ہیں ڈیفرینٹ آرڈینس کو اور اس کو کنورٹ کر کے آپ کی ایک سیل جنیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو ڈیفرینٹ پلیٹ فارم میں ہیں جس لیکھ فیس بوک ہو گیا انسٹاگرام ہو گیا ٹویٹر ہو گیا ٹک ٹاک ہو گیا لینکڈین ہو گیا ٹھیک ہے اس میں اتنے زیادہ پلیٹ فارم ہے جس میں بہت زیادہ لوگ کنزیور ہیں اب آپ کا دیکھنا ہے کہ آپ کی پرڈکٹ کی نیچر کیا ہے اس کے اپورڈنی ہم پلیٹ فارم سلیکٹ کرتے ہیں اول تو ویسے آپ کو سارے پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ کا existence نہ ہو لیکن پھر بھی جہاں ہم نے زیادہ push up کرنا ہے جہاں زیادہ strike کرنی ہے ایڈوٹائزمنٹ کی تو اس کے احساب سے ہمیں وہ analysis کرنا پڑتا ہے یا آپ کی کمپیٹیٹرز کان کون سے اس میں میڈیم میں زیادہ جو ہے نا وہ ایڈوٹائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایک قطوری سے آپ کو بینفیٹ بتائیں کہ ہمارے سوشل میڈیا ایڈوٹائزمنٹ کیوں کرتی ہے اب اس لی بات ہے یہ ریچ گول آرڈینس ٹارگٹ آرڈینس تک آپ کو بہن جاتی ہے ٹھیک ہے انگینجنگ کریٹیوٹی بنتی ہے گیٹ ایمیڈیٹ فیڈبیکس ہوتا ہے بر ایگزرٹس ان ریال ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ فوری طور پر آپ کی لیڈز اس کی جنریٹ ہو جاتی ہے جب آپ اس پر کام کرتے ہیں تو اچھا اس کے ہم کی ایلیمٹس کی بات کر لیں کی ایلیمٹس ہوا ہے جو سوشل میڈیا ایڈوٹائزمنٹ کی کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے وہی کہ ٹارگٹ آرڈینس ہوتی ہے کچھ جگہ پہ آپ کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جس پہ آپ ٹارگٹ آرڈینس کر سکتے ہیں آدھر دن سوشل میڈیا جس کے اندر کیبلز آ جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں آپ بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹارگٹیڈ ایڈیا کو مارکٹ کر سکیں ہیں ٹو کلومیٹر کے اندر، ٹری کلومیٹر کے اندر، ٹور کلومیٹر کے اندر کیبل بھی ہے لیکن وہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بھی دو سے تین کیبلز ہیں آپ کتنی کیبلز چلائیں گے کیا کریں گے وہ بہت سوشل میڈیا ایڈوٹائز کو ایکسیل کرتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے، بزرس کو فوکس کرتا ہے، اس طریقے سے آپ کا ایڈ فارمیٹ کی اس میں جو بات کہیں اس میں بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ بسکلی ایمپورٹنٹ جو ہوتی ہے اس میں ایمیج کا آپ کا ڈیزائننگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ڈیزائننگ اس سنس میں میٹر کرتی ہے کہ آپ کی چیز اچھی اٹریکٹ ہی نہیں ہے، اٹریکٹ فل نہیں ہے تو آپ کا بیسے آپ کا جو برینڈ ہے یا وہ چیز ہے وہ اتنا نہ ہو، لیکن آپ کی جو فیس ویلیو ہے وہ آپ کی ایمیج ہوتی ہے، آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو آپ اتنا کلاسی قسم کا بنا دیں کہ وہ ہر بندہ خریدنے میں مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہوتا ہے سائیکالوجیکل بیہیوئر کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں ایموشنل بیہیوئر کے ساتھ بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، انڈوسمنٹ بیہیوئر کے ساتھ بھی آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو ایڈز کے تھو، ایمیجز کے تھو، آپ کے اچھا بلوگنگ کونٹنٹ ہو، ڈیفرنٹ بلوگز لکھوائیں، اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کونٹنٹ کریٹیوٹی، کونٹنٹ کریٹیوٹی کیا ہے کہ خالی ایڈ کی نہیں، ایمیج کی نہیں، آپ کو کونٹنٹ بھی جو لکھنا ہے وہ بھی ایک اچھا جو اینا ویجول کرنا ہے اس کے آپ کی پورڈک کلیٹیڈ ہو، اس کے کی پوائنٹس ہائیلیٹ ہو، آپ اس کو اچھے دیں کہ پریزنٹ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ انفلونسل مارکٹنگ، انفلونسل مارکٹنگ کیا ہے؟ انفلونسل مارکٹنگ بیسکلی، آپ جو ہے ڈیفرنٹ انفلونسل کلیپ کر سکتے ہیں، آپ کو ہائر کر سکتے ہیں، اپنی ویڈیوز لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ انیلیٹکس آف ڈی اپٹیمائزیشن، آپ جب ایڈ لگاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنی لوگوں نے دیکھ لیا، اتنی لوگوں نے میڈیو ڈیسپلی کر لیا، اتنی لوگ آپ کی ویب سیٹ میں موگ آن ہوئے ہیں، فرام ہیر، تو وہ یہ سائی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو اس میں دکھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے املا بینیفیٹس آف ڈی ایڈ بٹائزمٹ میں کیا آجتا ہے، یہ کاس افیکٹیو ہے، آپ کا ہزار دو ہزار پی لگ سکتا ہے، آپ کا دو لکھ لگ سکتا ہے، مینیمم دو ہزار کہاں ایڈ لگتا ہے، کوئی بھی ایڈ نہیں لگتا، بروشئر بھی چھپا جاتا، تو دو ہزار کے ہزار بروشئر چھپتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، انہینس برینڈ اویرنس کیا ہے، انہینس برینڈ اویرنس کو انہینس کرتا ہے، تو اس کے لبا ہ آئی کنورجن ریٹ، کنورجن ریٹ بہت ہائی ہے، کنسیومر انسائیٹ، کمیونٹی بیلڈ کرتا ہے، آپ کی تارگٹ جو کسٹمرز ہوتے ہیں، پھر جو بیسکلی پلیٹ فارم اور یونیک ایڈ بٹائزمٹ جو ہے، وہ یہی ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاوک ہے، لگڈین ہے، اچھا بیسکلی جو اینا سوچل میڈیا کی جو فیوچر ٹرینڈز ہے کہ آگے سوچل میڈیا کون کون سے پلیٹ فارم کو د دیکھ رہا ہے اور کون کون سے اس میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، ای آئی کا کیا رول ہے اور دوسرا رول کس چیز کا، تو بیسکلی اپنے کو آٹھ کی امید ہے کہ اچھی سمجھ لگ گئی ہوگی، اگر آپ کو اس میں کوئی بھی سروسز چاہیے، آپ سوچل میڈیا ایجنسی کو رون رہا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اگر آپ وزیٹ کرنا چاہیے یا آن لائن سروس لینا چاہیے تو ہم بل بل ہیں، ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرتے ہیں، اسے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے، تب تک کے لئے جزاک اللہ الخیر